بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں باس ملیک اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پاکستان آرمی کی بہترین نوکریوں کے بارے میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ کو بہت فیادہ ہونے والا ہے آپ کو ویڈیو پسندت اس کو لائک و شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ملتی ہے پاکستان کی ہر نوکری کی معلومات سب سے پہلے جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کو گورمیٹ کی جوب ضرور ملے گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے جوبز جنکشن آن لائن لے کر آپ سرچ کریں گے سپلنگ آپ اس کے چیک کر لیں جوبجنکشن آن لائن ڈاٹ کام ویب سیٹ کا نام ہے اس ویب سیٹ کو آپ یہاں سے اوپن کریں جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد دوستو اس ویب سیٹ پہ آپ کو ملتی ہے پاکستان کی ہر نوکری کی معلومات سب سے پہلے جیسے آپ اس ویب سیٹ پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نمبر ون پہ ایک آرٹیکل ملے گا پاکستان آرمی جوب 2020 آپ نے اس آرٹیکل پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو اس جوب کی مکمل معلومات ملے گی میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات دینے والا ہوں اور مکمل آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں آپ کو تمام چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھا جائے گی اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل جو وکنسی کتنی ہے وہ ہے جی ٹونٹی سکسٹین پلس وکنسی ہے اس میں اندر اور اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں کوالیفکیشن جو کتنی ہونی چاہیے جس میں بی ایسی ایم ایسی ٹی اے ای جس کو ڈیپلومہ کہتے ہیں وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جوب لوکیشن ہوگا آل پاکستان میں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپلائی کرنے کی جو لاس ہیٹ ہے وہ پچیس جون تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا نیچے جائیں گے یہاں پہ آپ کو جوبز کے نام لکھے نظر آ رہے ہیں اس کا پیسکیل کتنا ہے وہ یہاں پہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل ملے گی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہاں پہ اسسسنٹ کی جوب ہے جس کا پیسکیل 14 ہے اور اس کے لیے جو کالفکیشن ہونی چاہیے وہ ایم ایسی بی ایسی ڈیپلومہ والے اس میں پلائی کر سکتے ہیں اور جو کوٹا ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے آپ اس کی بھی ڈیٹیل خود سے دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں نیچے والی جوب کی بارے میں تو یہاں پہ آپ کو چیرمن کی جوب ہے جس کا پیسکیل 12 ہے اور اس کے لیے بی ایسی اور ڈی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چیرمن کی جوب ہے جس کا بھی پیسکیل 12 ہے اس میں بھی بی ایسی اور ڈی اے والے اس میں پلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک ریسرچ اسسسٹنٹ کی جوب شو ہو رہی ہے اس میں بھی بی ایسی اور ڈی اے والے پلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو سپروازر کی جوب شو ہو رہی ہے جس کا بے سکیل 11 ہے اس میں بھی دی اے ای والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ پنجاب میں آپ جوب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم بات کریں نیچے والی جوب کی یہاں پہ آپ کو اپر ڈویین کلر کی جوب شو ہو رہی ہے جس میں ایف اے ایف ایس ای والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی اب بات کرتے ہیں اس جوب میں اپلائی کون کون لوگ کر سکتے ہیں اس جوپ کی اندر آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہے تو آپ اس جوپ میں بہ آسانی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میل اور فی میل دونوں اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یہاں پہ طریقہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے جو تمام ڈاکومنٹ ہیں جس میں میٹر کی سانت انٹر کی سانت اور اس کے ساتھ آپ کی ایڈی کارڈ ان تمام کی کوپی آپ نے لینی ہے اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹو ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اور جب آپ ان کو لے لیں گے لینے کے بعد آپ تھوڑا نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک افیشلی ایڈویٹیزمنٹ شہر ہے ایڈویٹیزمنٹ کے ساتھ آپ کو یہاں پہ یہ ایک اپلیکیشن فارم بھی شہر ہے آپ نے اس فارم کو ڈاللوڈ کر لینا ہے اس کا ایک پرنٹ لے لینا ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ڈیٹو برت لکھنی ہے ڈومیسل کی ڈیٹیل لکھنی ہے فادر نیم لکھنی ہے اس کا ایڈی کارڈ نمبر لکھنی ہے یہ تمام چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے یہاں پہ آپ کی جو ایک ایک ایڈیمی ڈیٹیل ہوگی سب سے پہلے آپ میٹر کی نمبر لکھیں گے اور کس ایئر میں آپ نے میٹر کمپلیٹ کی اس کی ڈیٹیل آجائے گی میٹر کے میں نمبر آپ کے کتنے تھے سبجیکٹ کون سے تھی اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آجائے گی اسی طرح پھر انٹر کی لکھیں گے پھر بی ایسی کی لکھیں گے اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی ایڈر ایکسپیرینس ہے کسی جو کا اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ اپنا سگنیچر کر دیں گے اور یہاں پہ اپنے ڈیٹ لکھ دیں گے جس ڈیٹ آپ کو آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں کرنے کے بعد بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فارم کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے سینڈ کی ایڈریس پہ کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایڈریس بھی ملے گا تھوڑا اوپر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ایڈریس پہ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو سینڈ کر دینا ہے جیسے آپ اس کو سینڈ کر دیں گے ایک دفعہ آپ نے اس ایڈویڈیزمنٹ کو ضرور پر لینے ہیں جو کہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور اس میں تمام چیزیں منشن ہیں ایک ایک چیز منشن ہے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی آپ اس کو ضرور پڑھئیے گا پڑھنے کے بعد یہاں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بہترین جوب ہے گورنمنٹ کی جوب ہے اور پاکستان آرمی کی جو جوب ہوتی ہیں ان کا بہت بینیفٹ ہوتا ہے آپ کو ادھر جو بینیفٹ ہیں وہ دیے جاتے ہیں آپ کی فیملی کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں تو آپ اس بہترین اپورچنٹی سے ضرور 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 فیدہ اٹھائیں اور آپ کو ویڈیو پسند رہی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پہ آپ کو ملے گی ہر نوکری کی ملومات سب سے پہلے جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو جب بھی میں یہاں پہ نئی جوب کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن ملے اور انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ایک نہ ایک دین گورنمنٹ کی جوب ضرور ملے گی کیونکہ یہاں پہ میں صرف اور صرف جوب کے بارے میں ملومات دیتا ہوں اپلائی کرنے کم کمبل طریقہ اور اس کے ساتھ اور بھی تمام چیزیں اسی چینل پہ آپ کو ملے گی تو امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہو کسی بھی جوب کے حوالے سے آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کرنے میں عزو کروں گا تینکیو وری مچ اور اللہ حافظ